میں ہوں جی مہندر پال سنگھ چینل ہے میرا ماسٹر آف گلدودی آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے سوائل مکسچر گملا سوائل مکسچر اور گملا سوائل مکسچر آپ کو کیسا لینا ہے گملا آپ کو کون سے مٹیریل کا لینا اور کون سے سائز کا لینا ہے اس پہ ہم آج بات کریں گے یہ جو سکرین کے اوپر آپ کو گملا گلدودی کا گملا دکھائی دے رہا ہے تو اگر آپ کو ایسا گملا تیار کرنا ہے تو سوائل مکسچر آپ کو سیمپل اور بڑیا بنانا ہوگا میں تو جو گملے تیار کرتا ہوں جادہ تر گملے میں تیار کرتا ہوں کرسنٹھیمم شو کے لیے گلدودی شو لگتا ہے اس کے لیے اگر آپ کو گلدودی شو کے لیے گملے تیار کرنے ہیں جب آپ چاہتے ہو کہ محلے میں سٹی میں سب سے بڑیا گملہ آپ کا ہو تو آپ میرے جو پوائنٹ ہیں اس کو بڑے دھیان سے سنو گے اور اس پہ کام کرو گے ٹھیک ہے چلو ویڈیو باتیں تو بعد میں ہوتی رہیں گے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو ایک نمبر ہے یہ ہے جی گارڈن سوائل یہ والی گارڈن سوائل ہے یہ سینڈی سوائل ہے تو یہ دوسرا نمبر ہے یہ ہے یہ لیف منیور یہ والی یہ لیف منیور آپ کے پاس نہیں ہے تو گوبر کی خاد یا برمی کمپوسٹ بھی چل جائے گی لیکن گلدودی کے لیے لیف منیور بہت بڑیا رہتی ہے میں گھر پہ بناتا ہوں اس کی ویڈیو میں الگ سے ڈال دوں گا کیسے بڑھنی ہے لیف منیور میں بھی میں جو یوز کرتا ہوں آدھے پتے تو سمپل پیڑ کے پتے ہوتے ہیں آدھے جو لیف ہیں وہ نیم کے پتے ہوتے ہیں نیم کے لیف ہوتے ہیں جو نیم کے لیف ہوتے ہیں اس سے کیڑا بغیرہ جب فنگس کم پڑتی ہے اس لیے میں یہ نیم کے پتے کی ایک خاد بناتا ہوں تو یہ تیسرا ہے یہ ہے بالو وائٹ ریت جو ہوتا ہے وہ ہے تو یہ چوتھا ہے اس کو بولتے ہیں رائس ہسک یہ چاول کا چھلکا ٹھیک ہے جی آپ کو یہ کتنی کتنی ماترہ میں لینا ہے یہ ہے سینڈی سوائل آپ کو لینی ہے پچاس پرسنٹ یہ مٹی آپ کو لینی ہے پچاس پرسنٹ یہ لیف منیور آپ کو لینی ہے تیس پرسنٹ یہ جو ریتہ ہے بالو ہے یہ وائٹ ریت اس کو بولتے ہیں یہ آپ کو لینی ہے دس پرسنٹ اور یہ رائس ہسک چاول کا چھلکا یہ لینا آپ کو دس پرسنٹ اگر آپ کے پاس جو سوائل ہے یہ مٹی ہے وہ سینڈی سوائل نہیں ہے آپ کی سوائل تھوڑی ہارڈ ہے تو آپ ریشو تھوڑی چینج کرو گے اس کو آپ لینا ہے چالیس پرسنٹ آپ کی اگر سینڈی سوائل نہیں ہے سوائل آپ کی تھوڑی ہارڈ ہے چالیس پرسنٹ سوائل تیس پرسنٹ لیف منیور اور پندرہ پرسنٹ یہ بالو اور پندرہ پرسنٹ یہ رائس ہسک اس میں پانچ پانٹ پرسنٹ آپ بڑھا دو گے تو یہ سارا کام سینڈی سوائل بنانے کے لیے کرتے ہم اس کے بعد اس کو آپ مکس کرو گے اچھی طرح مکس کرو گے دو تین بار مکس اچھی طرح کر لینا ہے اس کو تو جب گملہ بھرنا ہے تو گملہ آپ کو کیسا لینا ہے گملہ آپ کو لینا ہے مٹی کا گملہ جب آپ گملہ لینے کسی نرسری میں جا کسی سٹور پر جاؤ گے تو آپ کو گملہ کیسا لینا ہے جب آپ کو میں سمجھا دوں ایسے یہ گملہ ہے اس کو ایسے رکھ لو چاہے ہاتھ پر رکھ لو ایسے ایسے ہاتھ پر رکھو گے تو اس کو کسی سخت چیز سے آپ اس کو چوٹ مارو گے یہ جو ٹن کی آواز آ رہی ہے اس کا مطلب گملہ آپ کا بالکل صحیح ہے مجبوط ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو گملہ آپ کو نہیں لینا ہے ایسے یہ گملہ ہے اس کو آپ چوٹ مارو گے یہ آواز اس کی بدل گئی ٹن کی آواز نہیں آ رہی تو آپ کو یہ گملہ نہیں لینا ہے یہ اندر سے کریگ ہے آپ کو جا ہمارے کو دکھائی نہیں دیتا گملہ جو لینا ہے آپ کو وہ پہلے آپ یہ چھے انچی میں لگاؤ گے پانچ انچی میں لگاؤ گے اس کو بھی ایسے چوٹ مارو گے تو یہ بھی ٹو منتھ آپ پلانٹ جیسے آپ نے مارچ میں پلانٹ لگایا ٹو منتھ آپ اس میں پلانٹ لگاؤ گے اس کے بعد آٹھ انچی میں لگاؤ گے اس کے بعد دس انچی میں جب بارہ انچی میں پلانٹ آپ لگاؤ گے تو ہم کیا کرتے ہیں کئی بار ہمارے مجبورا ہمارے کو پلاسٹک کے گملے میں بھی گلدودی کا پلانٹ لگانا پڑتا ہے جیسے یہ آپ کو سکرین کے اوپر دکھائی دے رہا ہے اس کا ہر ایک سٹیم اور ہر ایک فول ایک سٹک کے اوپر ایسے یہ سٹک ہے یہ گملہ ہے ہر ایک سٹک کے اوپر اس کو سٹ کیا ہوا یہ مٹی کے اندر بھی جاتا ہے تو باہر بھی رہتا ہے یہ سٹک کے اوپر سٹ کیا ہوا اتنے جیسے بہت زیادہ فول سٹک کے اوپر سٹ کیا ہوا جیسے یہ دس انچی گملہ ہے اس میں اتنی سٹک لگانی پوسیبل نہیں ہوتی ہوتا کہ جب اتنی زیادہ سٹک آپ لگاؤ گے تو اس کی روٹس کر سکتی ہیں اس کے لیے ہمارے کو یہ پندرہ انچی کا پلاسٹک کا گملہ جیسے سگرین پر دکھائی دے رہا ہے وہ لگانا پڑتا ہے اسے روٹس نہیں کرتی یہ جب پلانٹ پورا تیار ہو جاتا ہے پھول کے اوپر آ جاتا ہے تو ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں پورا نکال کے اس کو پلاسٹک کے گملے میں لگا دیتے ہیں اس میں سٹک پوسیبل ہو جاتی ہے جب آپ سوائل مکچر گملے میں بھرو گے تو سب سے پہلے آپ گملے کا جو نیچے والا ہول ہوتا ہے ڈرینی سسٹم کا ہول ہوتا ہے اس کو چیک کرو گے جیسے یہ گملہ میں نے آپ کے لئے توڑ کے رکھا ہوا ہے اس کا یہ جو ہول ہے یہ پورا کلیر چاہیے یہ ہے یہ پورا آپ کو کلیر چاہیے تو اسی کا ایک ٹکڑا ایسے یہ یہ ٹکڑا ہے گملے کا ٹکڑا ہے اس کو آپ ایسے کبر کرو گے یہ میں نے پورا کبر کر دیا اس کے بعد آپ یہ بھریک بجری ہے یہ بھریک بجری سے آپ اس کو اچھی طرح کبر کر دو گے یہ جو ٹکڑا ہے نیچے لگا ہے جو دکھائی نہیں دینا چاہیے یہ بھریک بجری ہے پہلے آپ ہول کو ٹکڑے سے کبر کرو گے ٹکڑے کو آپ بجری سے کبر کرو گے تو آپ کا ڈرینی سسٹم بلکل صحیح کام کرے گا تو میں تو شو کے لیے بناتا ہوں اس کے بعد میں سنڈر بھی یوز کرتا ہوں جیسے یہ سنڈر ہے یہ ہوتا ہے ہارڈ کو جب جلا دیتے ہیں اس کا جو ویسٹ بچدہ ہے اس کو سنڈر بولتے ہیں یہ آم سٹی میں نہیں ملتا یہ آن لائن مگوانہ پڑتا ہے یہ تین ایم ایم چار ایم ایم کی شیپ میں ملتا ہے اس کو ہم ایسے ڈال کے ایک جا ڈیڈ انچی کی لیئر جمع دیتے ہیں اس سے ڈرینی سسٹم آپ کا اور مجبوط ہو جاتا ہے آپ گلدودی پلانٹ لگاتے ہو اتنی محنت کرتے ہو پہلے سوائل مکچر بناتے ہو گملے میں ڈالتے ہو تو پلانٹ لگاتے ہو پانی ڈالتے ہو فٹی لیجر ڈالتے ہو اتنی محنت کرتے ہو اگر آپ کا یہ ڈرینی سسٹم صحیح نہیں ہے تو آپ کا جو پلانٹ ہے وہ گڑ جائے گا مر بھی سکتا ہے جب گڑے گا تو مرے گئی اگر یہ سوائل آپ کی تھوڑی بہت ادھر ادھر بھی ہو گئی اتنی بڑیہ آپ سے نہیں بنی جب فٹی لیجر آپ نے کم ڈال دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا دھائی سو فول نہیں دو سو فول لگ جائیں گے اگر ڈرینی سسٹم صحیح نہیں ہے تو آپ کا تو پلانٹ ہی خراب ہو گیا سب سے پہلے آپ کو ڈرینی سسٹم بلکل سیٹ کرنا ہے جب آپ سوائل مکچر گملے میں آپ کو ڈالنا ہے پہلے تو ڈرینی سسٹم آپ نے سیٹ کر لیا اس کے بعد جب اس میں سوائل ڈالو گئے تو گملہ ایک انچی چھوڑ کے پورا بھر دینا ہے یہ جو سپیس ہے یہ جادے نہیں چھوڑنا ہوتا کہا جب اگر تین چار گھنٹے بارش پڑ گئی اگر آپ نے یہ سپیس زیادہ چھوڑا ہوا ہے تو اس میں تو جو پانی ہے سٹور زیادے ہو جائے گا اگر آپ نے کہیں ٹور پہ جانا ہے آپ نے کسی کی ڈیوٹی لگا دی بھائی اس کو پانی ڈال دینا بچارے کو تو پتہ نہیں پانی کتنا ڈالنا ہے اگر یہ والی سپیس زیادے ہوگی تو وہ پانی زیادے ڈال دے گا ایک انچی ہی چھوڑنا ہے اس کو زیادے نہیں چھوڑنا ہے تو اگر آپ پلانٹ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے مٹی کیسے تیار کرنی ہے پانی کتنا ڈالنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اگر وہ جو پلانٹ کیا لائک کرتا ہے کیا اس کو پسند ہے کیا وہ نہیں پسند کرتا آپ اس کا خیال رکھو گے تو پلانٹ آپ کیا جو آپ کو چاہیے آپ کی پسند کا پورا خیال رکھے گا ہماری پسند کیا ہے پھول وہ اتنے بڑیہ پھول دے گا اگر آپ اس کی پسند کے خیال رکھو گے یہ بلکل چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کوئی جادے ٹیم نہیں لگتا تو یہ جو ہم نے آپ کو میں نے بنا کے دکھایا یہ ڈرینی سسٹم صحیح کیسے کرنا ہے مٹی مکس کیسے کرنی ہے یہ اتنا کیسے بھرنا ہے کم بھرنا ہے یہ تھوڑے تھوڑے پوائنٹ ہے اس کو آپ سیٹ کر لوگے تو آپ گلداؤدی کے ماسٹر بن جاؤگے یہ آپ اس کی پسند کا پورا خیال رکھنا تو آپ کی پسند کا پورا خیال رکھے گا وہ ایسے یہ گملہ ہے آپ نے پورا بھر دیا اس کو اس کے بعد آپ یہ فنگی سائیڈ ہے یہ ہے جی بویسٹن یہ بویسٹن فنگس کے لیے ہوتا ہے اس کو آپ ایک گرام لے کے سادے پانی میں ڈال کے ایک گرام فنگی سائیڈ ایک لیٹر سادہ پانی اس میں گھول کے گملے کو ڈالو گے گملے کو اتنا ڈالنا ہے کہ یہاں سے پانی باہر آجائے تھوڑا سا دیرے دیرے ڈالتے جاؤ پہلے دو سو گرام ڈالو پھر پچاس پچاس گرام ڈالتے جاؤ ڈالتے جاؤ جب یہاں سے نکل جائے پوری طرح اس کو ویٹ کرنا ہے پورا جو جو مٹی ہے گملہ ہے آپ کا یہ بابسٹن سے ٹریٹ ہو جائے گا اچھی طرح اس کے بعد آپ بہتر گھنٹے بعد اس میں پلانٹ لگاؤ گے جلدی پلانٹ نہیں لگانا بہتر گھنٹے بعد آپ اس میں پلانٹ لگاؤ گے میرے کو بہت کمنٹس آ رہے ہیں بھی بھائی صاحب آپ بی ٹیو جلدی جلدی ڈالو میں مافی چاہتا ہوں میں ہوں دکاندر تو اس میں ٹائم میرے کو کم ملتا ہے جو آپ کے پلانٹ کی ڈمانڈ ہے جیسے میں نے آپ سے وعدہ کیا بھی آپ کا جو پلانٹ ہے وہ اس سال کے انڈ میں میرے پلانٹ جیسا جرور ہو جائے گا وہ تو میں ویڈیو ڈالتا رہوں گا جیسے جیسے ٹیم آتا جائے گا تو کئی گلدودی چاہنے والے میرے سے کہتے ہیں ابھی میرے کو کٹنگ چاہیے کٹنگ اس سال تو نہیں اگلے سیزن میں میں آپ کے لیے کٹنگ جرور تیار کروں گا جتنی کٹنگ آپ کو چاہیے میں آپ کو سپلائی کر دوں گا اس سیزن نہیں کر سکتا بیسے ایک ماہ میں آپ کو بتاؤں یہ جو آپ یہ سکرین کے اوپر یہ فلاور دیکھ رہے ہو یہ ہم دکھا رہے ہیں یہ کٹنگ کا کمال اتنا نہیں ہے جتنا ٹکنیک کا کمال ہے ٹکنیک بڑی ہے میں نے جیسے چالی سال اس پہ لگا دیئے تو آپ میرے کو فالو کرتے رہو تو جیسے میرے پلانٹ بنے ہیں ایسے آپ کے جرور بن جائیں گے میرے سے اگر آپ نے اور بڑیہ بنانے ہیں تو آپ کو تھوڑا دماغ اور محنت جادی کرنے پڑے گی ایسے پلانٹ تو بن ہی جائیں گے کٹنگ کا کمال نہیں ٹکنیک کا کمال ہے ٹکنیک کیا ہے جیسے جی گملہ اتنا کم بھرنا ہے اوپر تک نہیں بھرنا مٹی سے ڈرینن سسٹم آپ کا صحیح چاہیے آپ کو خاد کتنی ڈالنی ہے فٹریلائجر کتنا ڈالنا ہے پنچنگ کیسے کرنی ہو میں ٹائم ٹو ٹائم ویڈیو ڈالتا جاؤں گا تو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک شیئر سسکرائب ضرور کریں ٹھیک ہے جی اوکے بھائے